بریڈی سے ریسرچ کے لیے بیلجیم کے ہنرمند والے بیلم کی کروئیشیا میں سمندر میں ڈوبنے سے موت ہو گئی ہے اس کی میت کو وطن واپس لانے کے لیے لواہقین نے وزارت خارجہ سے رابطہ قائم کیا ہے وزارت خارجہ نے کروئیشیا میں واقعی سفارت خانے کے عالی افسران سے بات کی ہے توقع کی جا رہی ہے کہ اس کی میت کو بہت جلد ہی بریلی لائے جا سکتا ہے بریڈی شہر کے فائٹ انکلیب کالونی کے رہنے والے واصل ملک بیلجیم کی یونیورسٹی میں ریسرچ سکالر کے طور پر ایک شاندار کارنما انجام دے رہے تھے وہ گزشتہ پندر جولائی کو کروئیشیا کی دارل حکومت زگریب میں چھٹیاں منانے گئے تھے جہاں ٹھارہ جولائی کو زگریب کے سمندر پوکانجی ڈال بیچ پر ڈوبنے سے ان کی موت ہو گئی دوستوں نے واصل کی ڈوبنے کی اطلاع پولیس کو دی پولیس نے ان کی میت کو قبضے میں لے کر یونیورسٹی کو پورے معاملے سے واقع پر آیا یونیورسٹی نے واصل کے والد احمد ملک کو اس غمناق خبر کے اطلاع دی تو گھر میں ماتم چھا گیا لوہقین کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا ہنرمن طالب علم ان کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں ہے اہل خانہ نے وزارت خارجہ سے رائع پتہ قائم کیا ہے اور واصل کی میت کو بریلی واپس لانے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں بریلی میں فائک انقلیپ کالونی کے رہنے والے واصل ملک ایک ہنرمن طالب علم تھے انہوں نے اپنے تعلیمی سفر کا آغاد شہر کی تنگ اور تاریخ گلیوں سے کیا تھا جہاں تعلیم حاصل کرنے کے شوق و جذبے کا میار آلہ درجہ کا نہیں تھا اس کے باوجود واصل نے اپنی ابتدائی تعلیم اردو میڈیم سے حاصل کی اور شہر کی ہندی میڈیم گورنمنٹ انٹر کالج سے میٹرک کرتے ہوئے کالج میں ٹاپ کیا انٹر میڈیٹ میں بھی ٹاپ پر رہے واصل نے گریجوشن میں بھی دوسرے نمبر پر رہنے کے ساتھ ہی تعلیم کے حصول میں درجہ بہ درجہ بلندیاں حاصل کی واصل نے ایم جی پی روحلکھنڈ یورسٹی سے بی ٹیک اور جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ایم ٹیک مکمل کی پریبان نے میرے پاپا سیلز مین تھے انہوں نے کافی دویہت کری اپنے خرچے کے لیے کرے ہمارے پر محنت کری اور اس نے بھی اپنے آپ کو سیلفس کے لیے ارننگ کے لیے سٹیڈی کوچنگ پڑھائی ہیں ٹیلن ٹویلز سے ٹین ٹویلز میں تھا تو بچوں کو پڑھاتا تھا اپنے پاکٹ مینے کے لیے اور بھی اخراجات ہوتے ہیں پڑھتا ہوئے انجینی میں اس نے گیابی ٹیک اور وہاں پر ہی ایم ٹیک کرتا ہوئے ہن ڈیلی میں بھی اس نے ہوم ٹیکشنز دی ہیں یوروپ کی ایک یونیورسٹی کی جانب سے چھ مہینے کے پروفیشنل کورس کے لیے اسکالرشپ کے ذریعے ان کا انتخاب ہوا تو وہ وہاں چلے گئے یہ کورس ابھی مکمل ہی ہو پایا تھا کہ بیلجیم کی یونیورسٹی نے نینو ٹیکنالوجی سے ریسرچ کے لیے اسکالرشپ کے ذریعے ان کا انتخاب کیا چار برس کے ریسرچ ورک کے لیے وہ سن 2018 میں بیلجیم گئے تھے اور اسی برس ستمبر سن 2021 میں ان کا ریسرچ ورک مکمل ہونا تھا واصل کے لوہاہکین کے مطابق وہ اپنے گھر، محلہ، شہر اور وطن ہندوستان کا نام روشن کرنا چاہتے تھے لیکن اس سے قبل واصل کے دنیا فانی سے کوش کرنے کی خبر آ گئی وہ ایک بہت ہنار سٹوڈنٹ رہا ہے یہاں رویلکن سے جو اس کا سفر رہا پروفیشنل اکیڈمکس میں جامعہ میں گیا اس کی جد جہد اور اس کی جو لگن تھی وہ اس قدر تھی جو اس کو آخری کا سمسٹرڈ ماسٹرز کا تھا اس نے یورگ یونیورسٹی میں انٹرنشپ پائی اور اس کے بعد اس نے پی ایج ڈی تک کا جو اب تک کا سفر رہا وہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے گاؤں کے لیے جس گاؤں کو وہ ریپیزنٹ کر رہا ہے اپنے ڈسٹرک اور اپنی کنٹری کو اس پرٹیکلر نینو ٹیکنولوجی کے فیلڈ میں ایک اگرن چھیتر میں لاکر کھڑا کرے وہ ایک ابرتہ ہوا سائنٹسٹ ہو سکتا تھا جو کی دیش کیلئے بہت ہی انمول دھروار کا کام کرتا لواحقین کو بتایا گیا ہے کہ اتوار تک کرویشیا کے دارد حکومت زگریب سے دہلی کے لیے کوئی سیدھی پرواز نہیں ہے لہذا پیر کو ان کی میت کو اڑان کے ذریعے دہلی روانہ کیا جائے گا سفارت خانے نے میت کو جلد ہی لواحقین کو بھیجنے کی یقین دہانی کرائی ہے اب اہل خانہ کو اپنے ہنرون اور ذہین بیٹے کے آخری دیدار کی حسرت بے چین اور پریشان کر رہی ہے بریلی سئی ٹی بی بھارت کے لیے مستفیز علی خان کی ریپورٹ